اب اس میں کچھ پہاڑیوں کا میں کہہ نہیں سکتا ہوں کہ اس میں میرا یہ ہی ماننا ہے کہ ان کو کھلکے ووٹ دینا چاہیے تھا لگتا ہے کہ مینڈیٹ چینج کر کے جن لوگوں نے دوزار چودہ میں چوبیس ہزار ووٹو سے آغاز کیا تھا ان کو سٹیج سے دور رکھ کے بھی جو کا وہ نقصان ہو سکتا ہے نہیں دیکھئے یہ پارٹی ہائی کمانڈ کا فیصلہ تھا پارٹی ہائی کمانڈ ڈھلی کا یہ کوئی یہ نیشنل پارٹی ہے جو اس میں بڑا سوچ سمجھ کے پارٹی نے فیصلہ کیا جو پارٹی کا فیصلہ تھا اس کو سب نے لے کہا اب پارٹی کا فیصلہ تھا اس میں منڈیٹ کا فیصلہ تھا کہ عدل غنی کولی کو سٹیج سے دور کیا جائے پارٹی کا فیصلہ تھا چودری طالب کو سٹیج سے دور کیا جائے میں تھوڑی کہہ رہا ہوں آپ کی کالا کوٹ کے عملے نے کہا کہ جناب پہاڑیوں نے ووٹ نہیں دیا یہ بیمان ہے آپ کے پہاڑی لوگ ہی کہہ رہے ہیں جناب شیڈیول ٹرائب آپ واپس لیے جائے ٹویٹ کر کے سرکار کو کہا جا رہا ہے میں تھوڑی کہہ رہا ہوں اس میں میں ٹپنی نہیں کرنا چاہتا ہوں ٹپنی کیا آپ ہم میرے بھی بات کہہ رہے ہیں تو ہم آپ کو سوال کر رہے ہیں آپ کو سوال کر رہی ہیں ہم جواب ان کا آپ کو جواب دیں گے یا کسی بھی ہماری پارٹی کے دلی کا کریالے ہو چاہے جمہو کا ہو گجر بکروال کو انشاءاللہ عزت ملی ہے وہ بھرتی جنتہ پارٹی میں ملی ہے تو یہ لوگ تو گجروں سے نفرت کرتے ہیں آپ انسی کی گھر بات کرتے ہیں میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں میاں الطاف کا کنٹریبیشن رہا ہے جمہو کشمیر میں ہماری جتنی بھی کمیونیٹی کے لوگ ہیں آپ تو یہ بھی جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بھی کمنٹ میں ضرور بتائیں یہ میرا سوال ہے کہ میاں الطاف کی وجہ سے کدھلی سیٹیں نکلی ہیں پیر و مرشد ہیں لوگوں کے تو آج ان کو ان کے میر علی جو لکھتے ہیں جگر ہیں ان کو بنانا چاہیے نا چیف منیسٹر فارغ عبداللہ کو کیوں نہیں بناتے ہیں ہماری جو پارٹی ہے بھرتی جنتہ پارٹی اپوزیشن انشاءاللہ ہم اس کو اپوزیشن نہیں کہیں گے کیوں ہماری جیت ہے ہماری بیٹھیں گے اپوزیشن پہ انشاءاللہ اپوزیشن میں ہم ضرور بیٹھیں گے لیکن کام ہم ان سے زیادہ کریں گے جناب یہ ہم بس شک سے کہیں گے سینٹر میں سرکار ہماری ہے اپرووال ان کو بھی عمر عبداللہ صاحب کو بھی کوئی اپرووال لینا ہے وہ اپرووال لینا ہے نہیں وہ دیکھئے ہائی کمانڈ کا فیصلہ ہے جو پارٹی فیصلہ کرے گی وہ بہتر ہوگا پارٹی نے تو کھایا تھا ہم دیں گے نہیں اس میں دیکھئے پارٹی کا ہی فیصلہ ہے پارٹی اس میں وچار کرے گی ان کا بھی کام کاری یعنی کہ اگر آپ جیت چاہتے تو سٹیٹ وڈ مل جاتی ہے دیکھئے ہمارے رام مادو جی نے بیان دیا تھا پیشلے جی مادیب صاحب مجھے بتائیے نا مادیب صاحب کو چھوڑیے نا مجھے یہ کہیے کہ اگر آپ اقتدار میں آتا ہو تو سٹیٹ وڈ ملتا اب نہیں آرہے تو نہیں دیں گے مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک لاکھ نوکری یہاں پہ دو سو یونٹ فری یہاں پہ دیگر کام آپ کرنے کرنے دینے والے ہیں نہیں کیونکہ آپ نے نہیں دینا ہے اور ساتھ میں سٹیٹ دیکھئے وہ سوال آپ عمر جی سے کی کر سکتے ہیں جو لوگوں میں جا کے وعدے کر رہے تھے آج آپ ناظرین میں ہوں ریاس چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہی دی ورلڈ ریلیشن اور ہمارے ساتھ اس وقت بھارتی جنتہ پارٹی کے سینئر لیڈر ایسٹی مورچہ کے جمع کشمیر کے جنرل سکری ہے ان سے جو وہ بات کریں گے کہ جمع کشمیر میں بھارتی جنتہ پارٹی کو انتیس نشستے جو ملے ہیں اس کو لے کے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور جو حکومت جمع کشمیر میں آلائنس کی تشکیل دی جا رہی ہے وہ کس حد تک کامیاب ہوگی اس سب کے اوپر جہوہت مادلہ خیال کریں گے ریاس صاحب وقت دینے کے لئے شکریہ کیسے دیکھتے ہیں انتیس نشستے بھارتی جنتہ پارٹی کو تو ملی لیکن پیر پنچال کے اندر جو پہاڑی گچر کر کے ووٹ لینا چاہتے تھے اس میں کامیابی نہیں ہوئی سب سے پہلے ریاس صاحب میں آپ کے چینل کے مادلہ شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ ہر جگہ پہ گریب لوگوں کی اور کوئی بھی مسئلہ مسائل ہوتا ہے اس کو جاگر کرتے ہیں ان لوگوں کو فائدہ ملتا ہے باقی آپ نے کہا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو جو شکست ملی ہے شکست نہیں ملی ہے بھائی صاحب میں آپ کے چینل کے مادلہ سے بتانا چاہتا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی جو ہے پہلے پچیس سیٹیں آئی تھی تو آج نتیس سیٹیں ہیں ہم نے اچیو کیا ہے انشاءاللہ اور رہا مسئلہ پیر پنچال کا پیر پنچال میں آپ کو یاد ہی ہوگا اس سے پہلے کبھی کبھی دو ہزار ووٹ آتا تھا آج ہماری پارٹی نے دو لاکھ سے پلس ووٹ لیے ہے یہ بہت بڑی اچیو میٹ ہے باقی آپ کہتے ہیں کہ گجر پہاڑی کا کوئی ایشیو تھا نہیں ہماری کمیلیٹی جو گجر کمیلیٹی ہے اس نے بھی باٹی جنتہ پارٹی کو بڑا کھل کر ہی ووٹ دیا ہے پہاڑیوں نے بھی ووٹ دیا ہے ناکام ہوئی دیکھئے درحال سے جیسے درحال میں دیکھیئے اس میں دیکھئے سرن کوٹ میں دیکھئے مینڈر میں دیکھئے हر کمیلیٹی نے باٹی جنتہ پارٹی کو ووٹ دیا ہے اب لوگوں نے کیا کیا ہے ہر جگہ پہاڑی کمیٹی کا ووٹ شیر جو ہے وہ بڑی تعداد میں تھا تو پھر بھی بہارتی جنتہ پارٹی کو ووٹ نہ ملا اور احسان کا بدلہ احسان دیکھئے آپ اس میں کچھ پہاڑیوں کا میں کہہ نہیں سکتا ہوں کہ اس میں میرا یہ ہی ماننا ہے کہ ان کو کھل کے ووٹ دینا چاہیے تھا جس طرح سے ہم چاہتے تھے اس طرح سے ہمیں وہاں پہ نہیں ملا لیکن پھر بھی ہماری جیت ہوئی ہے بہارتی جنتہ پارٹی نے چار سیٹیں اور ایکسٹر لی ہیں اب پیر پنچال کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو جمہو پروینس میں تو اینسی اور کانگریس کا تو سپڑا ساپ ہوا ہے ان کے جو پی سی سی پریزیڈنٹ تھے پہلے کانگریس کے اپنی وکار رسول وہ تو وہاں وہ بھی بورے طریقے سے آ رہے اس طرح سے جمہو پروینس میں تو ان کا سپڑا ہی ساف ہو گیا ہے تو اس لحاظ سے ہماری جو پارٹی ہے اس نے اچھی 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 خاصی ووٹ لے کر پیر پنچال میں ہماری ایک جو کالا کوٹ سے سیٹ آئی ہے باقی ہمارے بھی بہت جی تھے وہ بلکل قریب سے مثلا چار پانچ سو کی کوئی ہار نہیں ہوتی ہے لیکن چار پانچ سو ووٹ کی ان کو شکست ہوئی ہے باقی انشاءاللہ شانہ بشانہ لوگ ان کے ساتھ ہیں گجرب لگتا ہے کہ مینڈیٹ چینج کر کے جن لوگوں نے دوزار چودہ میں چوبیس ہزار ووٹو سے آغاز کیا تھا ان کو سٹیج سے دور رکھ کے بھی جو کہ وہ نقصان ہو سکتا ہے نہیں دیکھئے یہ پارٹی ہائی کمانڈ کا فیصلہ تھا اب پارٹی ہائی کمانڈ ڈھلی کا یہ کوئی یہ نیشنل پارٹی ہے جو اس میں بڑا سوچ سمجھ گئے پارٹی نے فیصلہ کیا جو پارٹی کا فیصلہ تھا اس کو سب نے نہیں کہا اب پارٹی کا فیصلہ تھا اس میں منڈیٹ کا فیصلہ تھا کہ عبدالگنی کولی کو سٹیج سے دور کیا جائے پارٹی کا فیصلہ تھا چودھری طالب کو سٹیج سے دور کیا جائے نہیں دیکھئے پارٹی کا جو فیصلہ تھا جب پہلے ہمارے عبدالگنی کولی صاحب یہاں سے کالا کوٹ سے حملے جیتے تھے اس وقت دوزار چودہ میں پھر ان کو کیبنٹ امنیسٹر بھی بنایا ٹھیک اب پارٹی کا کیا فیصلہ تھا پارٹی کے فیصلے کو مانتے ہوئے اب جو منڈیٹ ان لوگوں کو دیئے ہمارے ذلکار صاحب تھے بدل سے تھنم انڈی سے ہمارے اقبال ملک صاحب تھے دیکھئے یہ بات غلط ہے اس چیز کو ریاست صاحب میں کنڈم کرتا ہوں کہ آپ بولتے ہیں کہ گجر پہاڑی مسلمان باتی جنتہ پارٹی کو بوٹ نہیں دیتے جب ڈی ڈی سی کا چناؤں ہوا میں تھوڑی کر رہا ہوں میں تھوڑی کہہ رہا ہوں آپ کی کالا کوٹ کے عملے نے کہا کہ جناب پہاڑیوں نے بوٹ نہیں دیا یہ بے ایمان ہے آپ کے پہاڑی لوگ ہی کہہ رہے ہیں جناب شیڑیل ٹرائب آپ واپس لیا جائے ٹویٹ کر کے سرکار کو کہا جا رہا ہے میں تھوڑی کہہ رہا ہوں دیکھیں سر اس میں میں ٹپنی نہیں کرنا چاہتا ہوں ٹپنی کیا آپ ہم میرے بھی بات کہہ رہے ہیں تو ہم آپ کو سوال کر رہے ہیں بلکل آپ سوال کریے ہم جواب ان کا آپ کو جواب دیں گے آپ سوال کریے ہم جواب دیں گے لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ پہ زلہ رجوری کے رہنے والے ہیں اور آپ کی کانسٹنسی بھی تھنہ منڈی ہے یہ تھنہ منڈی ہے رجوری کے ساتھ جو ہے آپ یہ مجھے ضرور بتائیں کہ جب ڈی ڈی سی کا چنہ ہوا تھا اس وقت اقبال ملک نے ڈی ڈی سی کی وہاں سے سیڈ نکالی تھی بارتی جنتہ پارٹی کے کمل کے پھول پہ انہوں نے منڈیٹ لے کر تو اس وقت آپ کو پتا ہے فل مسلم مجھاٹی نے ووٹ دیا تھا آج بھی آپ تھنہ منڈی سے بیلانگ کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ اقبال ملک صاحب کو جہاں سے ووٹ ملا وہ اسی علاقے میں محدود رہے کہ باہر لوگوں میں کامیاب نہیں ہوگی وہ دیکھئے وہ آج دیکھئے آج کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں آپ ریکارڈ کھولیں گے ہر پولنگ بوت کا ڈاٹا آ جائے گا کہاں سے کتنے ووٹ ملے کہاں سے کتنے ملے لیکن اس میں کوئی شک نہیں درحال نے کھل کے ووٹ ان کو دیا ہے جب ڈی ڈی سی کے چناو میں انہوں نے یہ بارتی جنتہ پارٹ ایک ووٹ سے شکیست ہو وہ شکیست ہی ہے یہ بلکل یہ ہم مانتے ہیں ایک ووٹ کی شکیست وہ شکیست ہی ہے اس کو ہم مانتے ہیں آپ کی پارٹی کے صدر ہی جو ہے وہ گربیٹ کے اور جراب میں وہ ہی آپ سنیے میری بات پھر بھی انہوں نے اچھا خاصا ووٹ لیا انہوں نے جمہو کشمیر میں آگر جمہو کہا جا رہا ہے کہ رویندر رینا نے باقی نشیستوں کے اوپر محنت کی لیکن پارٹی کے اندرونی طور پر لوگ ان کو نہیں چاہ رہے تھے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے نشیستوں کے اوپر کام کر رہے تھے جو محنت رویندر رینا کی نشیست کے اوپر کرنا چاہیے تھا وہاں پہ اسمبلی ہلکا پہ بات کرنی چاہیے تھی وہ باقی لیڈروں نے ان کی سپورٹ میں نہیں کی سنیے میری بات دیکھیں رویندر رینا صاحب ایک ایسا کہا رویندر رینا صاحب نہیں ہے میں آنٹ جب کے رہا ہونے ہیں رویندر رینا صاحب حر کو چلائے ہیں کہ جو politique سنئے انہوں نے تک موکم سچ پارتا ہے نا اس سے کوئی فرق نہیں انشاءاللہ آنے والے دو چار دن کے بعد آپ دیکھو کہ ہمارے رویندر رہنہ صاحب ان کو نومینیٹ ہمیلے بن جائیں گے ایسی بات نہیں ہے انہوں نے کام کیا ہوا ہے رویندر رہنہ صاحب نے کام کیا جمعہ کشمیر کے لیے ہر کمنیٹ اگر میں یہ بات ضرور آپ رویندر رہنہ کو نومینیٹ کرتے ہیں تو بھارتی جنتہ پارٹی کچھر کو کیوں نہیں نومینیٹ کریں گے میں گجر برادری سے بلانگ ہوں آپ ہی کیوں نہیں 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 وہ دیکھیں پارٹی کا فیصلہ ہے بنانا چاہیے میں یہ تھوڑا کہوں گا کہ اگر مجھے مجھے بنائیں گے میں کونسا انکار کروں گا ہر بندہ ہر بندہ یہی کو سوچتا ہے کہ میں بن جاؤں لیکن پارٹی کا فیصلہ ہے سینٹر کا فیصلہ ہے جس کو پارٹی چاہے گی ایک بات ہمارے غلام علی خٹانہ صاحب آپ نے دیکھا اس ایم پی سے پہلے کو چرچاؤں میں تو نہیں تھے لیکن پارٹی کے لیے دن رات انہوں نے کام کیا تو پارٹی نے ان کو سلہ دیا یہ بھارتی جنتہ پارٹی کر سکتی ہے اور کوئی لوگوں میں مقبول نہیں ہے نہیں مقبول کیوں نہیں ہے لیکن دیکھیں انہوں نے پارٹی کے لیے کام کیا ہر جگہ پہ پھر پارٹی نے ان کو نامینیٹ ایم پی بنا دیا یہ بی جے پی ہی کاری کریں لوگوں کے لیے کیا ہے وہ بھی تو بتائیں کر رہے ہیں کامぁ وہ کام کر رہے ہیں اس طرح کی کام بتا دیجے اب اب ان کی شروعات ہے اب وہ محنت کے ساتھ دیکھیں کام کر رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی میں آپ کو بتاؤں آپ اینسی کی بات آپ نے کہا کہ گوجر کو نہیں بناتے میں تو یہ کہوں گا آر اکھارڈ کہہ رہا ہوں آپ دیکھیں آپ بھی رجوری سے ہے ہمارے جو میان لوگوں کا کہہ رہا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے گوجر لوگوں کے ساتھ نفرت کر کے گوجر لوگوں کو گوجر لیڈروں کو دور رکھ کے سٹیج سے یہ جو ہے وہ ان کو قراری شکست نہیں نہیں بھائی صاحب ایسا کچھ نہیں ہے دیکھئے میں آپ کو بتاؤں ایسا کچھ نہیں ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی گوجروں کے ساتھ نفرت کرتی ہے یہ غلط فہمی ہے میں تو یہ کہوں گا جو یہ سرکار بنانے جا رہے ہیں فاروق عبداللہ صاحب اور عمر عبداللہ صاحب میں ان کو مبارک بات دیتا ہوں لوگوں نے آپ کو منڈیٹ دیا آپ سرکار بنائیں لیکن سب سے زیادہ گوجروں کے دشمن تو یہ ہیں کیا دشمنی کیا آپ دیکھیں آپ میڈیا آپ میڈیا میڈیا سب سے زیادہ لوگوں نے میں آپ کو وہ بات میں بتاؤں گا وہ بات ٹھیک ہے گوجروں نے سب سے زیادہ ووٹ دیا وہ میں بتاتا ہوں لیکن آپ میڈیا آپ میڈیا کوریج کرتے ہیں آپ نے ہی سنا ہوگا پچھلے ایک دو سال ایک سال پہلے چھے مینے سا چھے مینے پہلے فاروق عبداللہ کا بیان تھا کہ گوجر بکا ہو ہے یہ تھا نہیں فاروق عبداللہ کا بیان کیا پھر ہماری کامنیٹی کی کوئی بھوکت اور قیمت نہیں ہے یہ فاروق عبداللہ نے کہا اس طرح سے تو بھارتی جنتہ پارٹی کے رویندر رینہ صاحب نے تو یا کسی بھی ہماری پارٹی کے ڈلی کا کریالے ہو چاہے جمہوں کا ہو گوجر بکروال کو انشاءاللہ عزت ملی ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی میں ملی ہے تو یہ لوگ تو گوجروں سے نفرت کرتے ہیں آج اگر ٹھیک ہے آپ بولتے ہیں کہ آپ کو نہیں بناتے ہیں ٹھیک ہے پارٹی کا جو فیصلہ ہے ہم لبیک کہیں گے تو ہمارے لوگوں میں آپ کو سر وکار کھو رہے ہیں کچھ نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے آپ اگر آپ انسی کی گھر بات کر دیں میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں میعا الطاف کا کنٹریبیشن رہا ہے جمہوں کشمیر میں ہماری جتنی بھی کمیونیٹی کے لوگ ہیں آپ تو یہ بھی جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بھی کمنٹ میں ضرور بتائیں یہ میرا سوال ہے کہ میعا الطاف کی وجہ سے کدھلی سیٹ ہے نکلی ہے نکلی ہے نا پیر و مرشد ہیں لوگوں کے تو آج ان کو ان کے میر علی جو لکھتے ہیں جگر ہیں ان کو بنانا چاہیے نا چیف منیسٹر فارق عبداللہ کو کیوں نہیں بناتے ہیں بنانا چاہیے اگر گوجروں کی وہ اتنے حمایت ہیں فارق عبداللہ اور عمر عبداللہ ان کو میر علی صاحب کو بنانا چاہیے نسیم وہ گوجروں کو کبھی accept نہیں کریں گے بارتی جنتہ پاتی جو ہے ان کے لیے ہر کمنیٹی کے لیے دروازہ کھلا ہے عزت عشرے کی اپوزیشن لیڈر کس کو بنایا جا رہا ہے جو بھارتی جنتہ پارٹی کی جانب سے کل جو ہے وہ ایک میٹنگ بھی ہو رہی ہے دیکھئے وہ ہائی کمانڈ کا فیصلہ ہے پارٹی کا وہ جس کو چاہیں گے ہائی کمانڈ کے اس میں لوگ بیٹھیں گے اس میں ہائی کمانڈ کا فیصلہ ہوگا وہ انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا اتنا میں ضرور کہوں گا جو فیصلہ ہماری بارتی جنتہ پارٹی کرے گی وہ پبلک کے لیے اچھا ہوگا جنتہ کے لیے بلکل اچھا ہوگا بلکل اچھا ہوگا سوال یہ ہے کہ یہ جو قراری شکست اور اب آپ اپوزیشن میں لیکن مجھے یہ بتائیے کہ اس اپوزیشن میں جمعہ کشمیر کے لوگوں کے لیے کس طرح کا رول جو ہے وہ اپوزیشن اب نبائی کے دیکھئے ہماری جو پارٹی ہے بارتی جنتہ پارٹی اپوزیشن انشاءاللہ ہم اس کو اپوزیشن نہیں کہیں گے کیوں ہماری جیت ہے ہماری بیٹھیں گے اپوزیشن پہ انشاءاللہ اپوزیشن میں ہم ضرور بیٹھیں گے لیکن کام ہم ان سے زیادہ کریں گے جناب یہ ہم بسوق سے کہیں گے سینٹر میں سرکار ہماری ہے ایل جی بھی جو اپرووز ان کو بھی عمر عبداللہ صاحب کو بھی کوئی اپرووز لینا وہ ایل جی صاحب سے ہی لینا ہے ایسی بات نہیں ہم بائی پاس کر کے کام ہم تو انشاءاللہ وہی کام کریں گے صداقت پر کام ہوگا انہوں نے تو جتنے بھی اس سے پہلے دیکھئے انسی کانگرس کا تو یہی فنڈا رہا ہے غریب لوگوں کا کوئی اس سے پہلے نہیں وہ دیکھئے ہائی کمانڈ کا فیصلہ ہے جو جو پارٹی فیصلہ کرے گی وہ بہتر ہوگا اس میں دیکھئے پارٹی کا ہی فیصلہ ہے نا پارٹی اس میں بچار کرے گی ان کا بھی کام کام کرے گی یعنی کہ اگر آپ جیت جاتے تو مل جاتی دیکھئے ہمارے رام مادو جی نے بیان دیا تھا پچھلے مادیم صاحب مجھے بتائیے نا مادیم صاحب کو چھوڑیے نا مجھے یہ کہیے کہ اگر آپ اقتدار میں آتا تو ملتا اب نہیں آرہے تو نہیں دیکھئے آپ دیکھئے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے دیکھئے ریاض صاحب آپ یہاں جمہوں کے رہنے والے ہیں جمہوں کشمیر کے رہنے والے آپ ہی کشمیر میں ویزٹ کرتے ہیں نا دارہ تین سو ستر سے پہلے رات کو شام کو کوئی کشمیر میں باہر نہیں نکلتا تھا پتھر بازی اتنی ہوتی تھی دارہ تین سو ستر کے بعد آج آپ کو بتا ہے رات کو بھی کشمیر کھلا رہتا ہے آٹو والا آرام سے اپنا کام کرتا ہے مسئلہ ہر طرح سے لوگ بھی دے دیجئے نا سب کام کیے ہیں پتھر نہیں چل رہا ہے وہاں پہ لوگ شامتی سے جی رہے ہیں وہاں پہ آج کریکٹر جو ہے وہ باہر سے آکے میٹ بھی کھل رہے ہیں لیکن مجھے بتائیے نا سٹیڈ ڈو واپس دے دیجئے نا آج بارتی جنتہ پارٹی نے یہ جو کام کیے ہیں جن میں لوگوں کو لوگوں میں عمل لائے ہیں بارتی جنتہ پارٹی نے کیا ہے انشاءاللہ وہ بھی بارتی جنتہ پارٹی جو ہمارے رام مادو جی نے بیان دیا ہے وہ سوچ سمجھ کے بیان دیا ہے وہ جو کریں گے بہتر ہی ہوگا اب جو ہائی کمانڈ کا خیصلہ ہوگا وہ ماننا پڑے گا انشاءاللہ بہتر ہوگا دلچہ ملے گا یہ میں وسوق سے کہتا ہوں جو ہمارے رام مادو جی نے بیان دیا ہے آپ اس کی تحید کرتے ہیں نیا ال جی کون آ رہا ہے اب دیکھئے ایک دو دن میں آپ کو خود پتہ چل جائے گا مادو صاحب کے قریبی تو آپ نہیں ماننا چل رہا ہے انشاءاللہ دیکھتے ہیں دیکھئے مادو صاحب کے قریبی تو ہم ہیں ہی ہیں بارتی جنتہ پارٹی میں جب ہم نے شمولیت کی تھی تو رام مادو جی سے ہم مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک لاکھ لوکری یہاں پہ دو سو یونٹ فری یہاں پہ دیگر کام آپ کرنے والے کرنے دینے والے ہیں کیونکہ آپ نے نہیں دینا ہے اور ساتھ میں سٹیج کر درجل دیکھئے وہ سوال آپ عمر جی سے ہی کر سکتے ہیں جو لوگوں میں جا کے وعدے کر رہے تھے انہوں نے ہی وعدے کیے تھے ہم پتہ نہیں کتنے سلینڈر باران سلینڈر پتہ نہیں کتنے فری دیں گے کیا کریں گے یہ سوال آپ عمر جی سے کریں چلے جی بہت شکریہ ہمارے ساتھ چودری ریاض کٹانا صاحب تھے جن کے ساتھ فات چیت ہو رہی تھی کشمیر میں ابھی جو ہے یہاں پہ یوٹی ہے اور یہاں پہ سرکار جو بن رہی ہے اس کے اختیار میں بہت کچھ نہیں ہے اور جس کی اپرووبل جو ہے مطلقہ گورنر سے جو وہ لینی ہوگی لیفٹینین گورنر کے ساتھ سے لینی ہوگی اگر آپ کو کہیں پہ چھٹی جانا ہے دل لی جانا ہے تو لیفٹینین گورنر کو آپ کو اپلیکیشن دینی ہوگی جناب ہمیں جانا ہے تو یہاں پہ فری سلینڈر کے ساتھ ساتھ دو سو یونٹ کیسے جو ہے وہ یہاں پہ ممکن ہوگا یہ ایک بڑا سوال ہے بڑا چیلنج جو ہے وہ اس وقت کے آنے والی حکومت کے لیے ہوگا تو کیا بھارتے جنتا پارٹی اپنے مفاد کو مدے نظر رکھتے ہوئے جمہ کشمیر میں یہاں پہ ریاست کا درجہ بحال کرے گی یا نہیں یا پھر جمہ کشمیر کی حکومت کے لیے یہ ریاست کا درجہ ناسور بنتا جا رہا ہے یا پھر لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا